فیس عباد کے سروتی پرم وزیرگن جبتی فیس ٹو میں رہنے والے رام کمار رائے کی گائے پر کیا گیا چاکو سے پرہار انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ چھ بجے گائے کو چارہ پانی دے کر گئے تھے اور گھر سے سات بجے واپس آئے تو دیکھا گائے کے اوپر پندرہ پندرہ وار کیے گئے ہیں کئی جگہوں پر چاکو لگنے سے گائے بری طرح گھائل تھی گائے کی حالت دیکھ رام کمار رائے نے سو نمبر پریس کو فون کیا موقع پر پہنچی پولیس نے کہا شاید جادو ٹونے کا معاملہ لگتا ہے کسی نے جادو ٹونہ کے مقصد سے یہ کام کیا ہے جبکہ رام کمار رائے کا کہنا تھا اگر جادو ٹونہ کیا ہوتا تھا اور بھی جانور گھوم رہے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا ادھر دیو کالی چوکی انچارڈ نے تحریر لینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ جادو ٹونے کا معاملہ ہے لیکن اب پولیس معاملے کی جاج کر رہی ہے دیکھ کر گھر گئے اور گھر سے سات بجائے آئے اس کو دھلنے کے لیے تو دیکھے کہ تمام خون لہو لو تھان سے تمام دددس بارہ بار جگہ چاکو سمارا گیا ہے خون ٹپک رہا تھا تو ہم نے سو نمبر کو ڈائل کیا سو نمبر سے لوگ آئے اور اس کے لئے بعد وہ لوگ نے آئیشی دیوکالی کو بلو آئے آئیشی دیوکالی نے کہا ہے کسی نے جادو ٹونہ مقصد سے ایسا کیا ہے تو ہم لوگ نے بتایا ایسا تو تمام جانوار ہیں چھوٹے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ایسا کام جادو ٹونہ کیا جا سکتا ہے پہرال وہ تھوڑے دیر آدھا گھنٹا بیٹھے اور ہم نے تحریر دینے کیلئے کہا تو تحریر نیلیے ہو چلے گئے تحریر ہم نے تھانے پر بھیجوائیا اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کہ اس مقصد سے کیا ہو کہ ہندو مسلم رائٹ ہو یہ بہت چرچت آدمی ہیں پبلک میں لوگ ان کو جانیں گے تو اس مقصد سے لوگیں سوچیں گے چلیے یہ کام ہندو نہیں کرتا ہے